جہنڈ ڈیفنس ایسپرنس سواگت ہے ترشول ڈیفنس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بھارتیہ تھلسینہ کی ایک انٹری کے بارے میں جس کا نام ہے اے سی سی انٹری اے سی سی انٹری کے جاننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں انڈیان آرمی ورڈ کی سیکنڈ لارجسٹ آرمی ہے جس میں تیرہ لاکھ ورک فورس ہے اس تیرہ لاکھ ورک فورس میں سے گیارہ لاکھ بانوے ہزار جو ورک فورس ہیں وہ ادر رائنس کے عودے پہ انڈیان آرمی میں سرف کر رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جوانس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا دیش پروٹیکٹڈ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فیلڈ پوسٹنگ کارٹ کے چوبیس اور گھنٹے بورڈر پہ تینات ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے جمین ہماری سرکشہ ہماری ساری چیزیں ہم لوگ سیکیورڈ آج ان آرمی جوانس کی وجہ سے ہیں اور بھارتی تھلسینہ ایز آرگانائزیشن بھی یہ ریلائز کر چکا ہے اس لیے بھارتی تھلسینہ اپنے ہر ایک جوان کو افسر بننے کا موقع دیتا ہے بھارتی تھلسینہ اپنے آفیسرز کو تین انٹریز کے دوارہ موقع دیتا ہے پہلا ہے آرمی کیڈٹ کالیج اے سی سی دوسری انٹری ہے سپیشل کمیشن آفیسر انٹری اس سی او انٹری اور تیسری انٹری ہے پرمنٹ کمیشن سپیشل لسٹ جیسے پی سی ایسل بھی بولتے ہیں ڈیفنز ایسپرنس یہ تین انٹری ایسی انٹریز ہیں جس کے مادیہم سے ایک جوان فوج میں افسر بن سکتا ہے اپنے آپ میں ایکول آپوچنیٹی دینے کے لیے جانے جانی والی یہ سنس تھا انڈین آرمی ہر سال ایسی تین انٹریز پہ نئے نئے جوانس کو ریکروٹ کرتی ہے انہیں ٹرین کرتی ہے اور انہیں آفیسر بناتی ہے ڈیفنز ایسپرنس آپ لوگوں نے پوچھا تھا اے سی سی کے بارے میں تو آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا صرف اور صرف اے سی سی کے بارے میں پی سی ایسل ایس سی او کامیشن کے لیے میری نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی پر آج کا فوکس رہے گا آرمی کیڈٹ کالیج کے بارے میں آرمی کیڈٹ کالیج ایک ایسی سنس تھا ہے جو انڈین ملیٹری اکیڈمی دہرہ دون کے کیمپس میں ستھتھ ہے اسی کیمپس میں ایک بیلڈنگ چھوڑ کے اے سی سی ہے آرمی کیڈٹ کالیج ہے جو آرمی ائر فورس اور نیوی تینوں کے لیے تینوں جوان سیلرز اینڈ ائرمن کو آفیسر بناتی ہے چار سال کا اس کورس کے بعد ایک جوان ایک کمیشنڈ آفیسر بن جاتا ہے اور اپنے آپ میں پرمننٹ سیٹل ہو جاتا ہے بھارتیہ تھلسینہ میں اس کو پرمننٹ کمیشن ملتا ہے till the age of retirement وہ بھارتیہ تھلسینہ میں سرف کر سکتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ اے سی سی میں کیسے جایا جائے کیا کسی پرکار کا فورم آتا ہے تو دیفنز ایسپرینٹس یہ انٹری صرف اور صرف سرونگ جوانوں کے لیے ہے اس لئے کوئی فورم سیویل میں کوئی ایمپلائیمنٹ نیوز میں کوئی میکزین میں کوئی بلاغ میں کوئی ویڈیو ایسے نہیں آتی اے سی سی کا فورم یونٹس میں آتا ہے سال میں دو بار فورم آتا ہے فروری کے مہینے میں اور آگسٹ کے مہینے میں ریٹن ایگزامینیشن دینا ہوتا ہے اور ریٹن ایگزامینیشن کے بعد ایسیس بی انٹریو دینا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ریٹن ایگزامینیشن کی ڈیفنز ایسپرینٹس الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ میں میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا پہلے ہم ریٹن ایگزامینیشن کی بات کر لیتے ہیں یہ جو ریٹن کا پیپر ہے پارہ سو مارکس کا ہے اور چار سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے پہلا ہے جنرل مینٹل ایبیلٹی جی میٹ جی میٹ کا ڈیوائیڈ سو سوال آئیں گے جس میں تین سو مارکس رہیں گے اور تین گھنٹے کا یہ پیپر ہوگا دوسرا ہے کرنٹ این جنرل ایوائیرنس جو ڈیوائیڈ سو سوال آئیں گے تین سو مارکس کے تیسرا ہے انٹر ایکٹیف کمیونیکیٹیو انڈ ڈسکرپٹیو انگلیش جو ایک سو بیس سوالوں کا ہے تین سو مارکس کا تین گھنٹے کا پیپر اور چوتھا ہے اکیڈمک کنٹینٹ ٹیسٹ جو ڈیوائیڈ سو سوالوں کا ہے تین سو مارکس کا دیفنز ایسپرینس یقین مانے انڈین آرمی نے اتنا بیوٹی فولی اس ٹیسٹ پیپر کو ڈیزائن کیا ہے کی اس ریٹن سے آپ کی ایسیس بی انٹر ویوز کے بھی ٹیسٹنگ انٹر کنیکٹیڈ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ انٹر کنیکٹیڈ ورڈ میں نے کیوں بولا میں بتاتا ہوں پہلا پیپر ہے جنرل منٹل ایبیلیٹی یعنی کی ریزننگ کا اور کہیں نہ کہیں سٹیج ون ایسیس بی میں سکریننگ کے دوران آفیسر انٹیلیجنس ریٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سکریننگ کے سوال آتے ہیں دوسرا پیپر ہوتا ہے کرنٹ اینڈ جنرل اویرنیس کا سٹیج ٹو میں جب آپ انٹر وینگ آفیسر کو فیس کر رہے ہوں گے تو آپ سے وہ کرنٹ افیس کے کوششنز داگیں گے کچھ جنرل اویرنیس آپ کی دیکھیں گے اور وہ آپ کہیں نہ کہیں آلڈی ریٹن میں پڑھ کے پرپیر کر چکے ہوگے تیسرا ہے انٹر ایکٹیو کمینیکیٹیو انڈ ڈسکرپٹیو انگلیش بہت ضروری ہے انگلیش لینگویج جاننا فوج میں یونیورسلی ایک ہی بھاشا چلتی ہے وہ ہے انگلیش اور اسیز بی انٹر ویو کے دوران بھی انگلیش میں آپ بات کرتے ہو انگلیش میں آپ سارے ٹیسٹ سالف کرتے ہو انگلیش لکھتے ہو سٹوریز میں اس لیے اس پیپر کو اے سی سی پیپر کی جو ڈیزائننگ ہے it is one of the most بیوٹی فولی ڈیزائنڈ پیپر اور بہت دور کی درشتی نظر میں رکھتے ہوئے بہت دور کی ترشتی نظر رکھتے ہوئے ہی یہ پیپر کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا ہے اب بات کرتے ہیں eligibility criteria کی سب سے پہلے تو ہم عمر کی بات کرتے ہیں اے سی سی کے لیے آرمی جوان کی ایج بیس سے ستائیس سال ہونی چاہیے married یا unmarried male member اس service کو opt کر سکتا ہے minimum تھلسینہ میں service کرتے ہوئے دو سال ہونا چاہیے two years and above form کا جو notification آتا ہے میں نے بتایا تھا civil میں کہیں نہیں ہوگا آپ کی unit میں آئے گا اے سی سی کے form کو بھرتے ہی آپ کو written examination دینا پڑے گا اور written examination جو ہوگا جن کا clear ہوگا انہی کو اس اس بی interview کے لیے بلایا جائے گا میں آپ کو بتا دوں defense aspirants جو number of vacancies ہیں وہ total اے سی سی میں سال میں دو سو ہیں سو آتی ہیں فیبری میں اور سو آتی ہیں august میں اب اس اس بی interview کی بات کرتے ہیں جیسے ہی آپ نے written test qualify کر دیا آپ کو interview دینا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیپر فیبری میں ہوتا ہے اور august میں ہوتا ہے جیسے ہی فیبری میں آپ written test دے کے آوگے تو آپ کا written procedure آئے گا result آئے گا اور پھر جو اس اس بی ہوگی وہ سپٹیمبر سے نیویمبر کے بیچ میں آئے گی سپٹیمبر اکٹوبر نویمبر اور تب جا کے آپ janvary والا batch ACC کا join کروگے ACC کا batch سال میں دو بار چالو ہوتا ہے janvary and july august میں جو آپ پیپر دے کے آوگے آپ کا janvary سے مارچ کے بیچ میں اس اس بی آئے گی اور آپ july میں join کروگے یعنی کی ACC کی جو joining ہے وہ سال میں دو بار janvary اور july میں ہے اور اس کا form february میں and august میں آتا ہے آخری میں training کی بات کریں تو چار سال کی training ہے جو 3 plus 1 کے روپ میں توڑی گئی ہے جس میں 3 سال ACC میں ہیں اور ایک سال آئے میں دہرہ دون میں چار سال کے بعد آپ لیفننٹ کی رینک میں آرمی میں you'll be a commissioned officer defense ہیں تینات ہیں ہمیں پتا ہے وہاں پہ internet نہیں ہے mobile میں internet بہت تیز نہیں دوڑتا آپ کے اوپر pressure ہے 16 16 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں اس کے چلتے ترشول defense academy ACC کے لیے لائے recorded videos جی ہاں ACC written test کے لیے recorded recorded videos اس recorded videos کے دوارہ آپ written کے چاروں sections پہ محنت کر سکتے ہیں آپ کا internet use نہیں ہوگا ایک بار ویڈیو دیکھنی پڑے گی اس کے بعد وہ auto store ہو جائے گا تو defense aspirants اگر آپ کا لقش ACC کے through army میں افسر بننے کا ہے چاہے آپ army میں جوان ہو ایفوس میں ایمین ہو یا نیوی میں سیلر ہو بس آپ کو موبائل چاہیے اور اتنا internet چاہیے کہ ایک بار ویڈیو چل جائے گی اس کے بعد ساری کی ساری جو ویڈیو ہیں وہ auto store رہیں گی اور یقین مانے یہ ویڈیو ہم نے ہنگلش میں بنائی ہنگلش کا combination بنائیا تاکہ language آپ کے لئے barrier نہ ہو اس لئے defense aspirants ACC کے بارے میں کچھ بھی جان نہ ہو تو مجھے direct whatsapp کریں Thank you Jehin Trishul Defense Academy